سلام علیہ وآلہ وسلم میں سبوں کا نام لینا چاہتا ہوں خاص کر گالیب صاحب کا اور اپنے باری سبوں کا لینا چاہتا تھا بیانی صاحب کا ہمارے بزرگ جو ہیں اس وقت بزرگی نہیں قائد جو ہیں آل پاتی اس وقت کے جو قائد ہیں وہ ہمارے اس وقت قائد یہ کشمیر ہیں ساغر صاحب ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو میں جانتا نہیں ہوں ساری اپنے ملک صاحب مشکلات درپیش ہیں لیکن مجھے خوشی ہے کہ یہ مشکلات جو درپیش ہیں یہ اس وقت ہمارے قائدین آزاد کشمیر سن رہے ہم پہلی بات جب یہاں تھے یہاں آئے فائی صاحب جو جوان تھے دوڑتے تھے راستوں میں ہمیں پیچھے بھی چھوڑتے تھے تاکہ کشمیر کی آواز لوگ ان تک پہنچائے اور شکر ہمیں اس وقت کرتا ہوں کاش وہ مجاہد زندہ ہوتے جو کشمیر کی آزادی کے لیے ترپتے تھے وہ اس میں نہیں ہیں کاش وہ ہمارے محترم باری صاحب ہوتے جنہوں نے اس مشکل کو جو بجی ہوئی تھی روشن کیا چوراسی میں ہم یہاں آئے میرے خیال میں محترم ترابی صاحب کا بھی بڑا شکر انہوں نے یہاں حصہ کیلئے جمع طلبہ کے شاید ناج میں آلہ تھے تو انہوں نے یہاں کے جوانوں میں ایک جذبہ پائدہ کیا لیکن افسوسی اس بات کا ہو رہا ہے کہ چوراسی سے سال سے ہم نے ہر ایک دروازے کو ناکا یعنی اترائیں دروازوں کو ہی نہیں تھک گئے ہم کانوں کو ناک کرتے ہوئے لیکن ابھی بھی چوہتر سال ستہتر سال کے بعد بھی یہ ہم نہیں اس سے پہلے بھی کتنی قربانیاں دی گئی آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں دربیش مسائل کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کیوں حال نہیں ہوا یہ لانی صاحب سے پوچھا گیا وہ عمرہ کرنے کے لئے تشریف لائے تھے کیا ہو رہا ہے وہاں پر انہوں نے افسوسی اس بات کا ہے میں چونکہ اس وقت آزاد کشمیر کی ایک قیادتیاں ہیں کہا کہ اس وقت تک ہمارے پچاس ہزار شہید ہو چکے ہیں جن میں پانچ ہزار پاکستانی سرزمین سے تعلق لگتے ہیں لیکن ہمیں افسوس ہے آزاد کشمیر سے چند ہم سینگڑوں بھی یہ سو بھی آدمی آدمیوں کا خون ہماری خون سے ابھی ملا نہیں ہے ابھی بھی ہمیں مشکلات جو دربیش ہیں ان پر بات کرنی ہے وہ میری بہن مجھے اتنا آج میں اس کی طرف توجہ نہیں میرے تفیل صاحب آئی نے آپ کے سامنے کیونکہ مجھے اسی پر بات کرنی تھی لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت کی انہوں نے بتایا میں صرف ان کو یہ میرا بٹیجہ نہیں ہے یہ میرا بیٹی کی طرح ہے یا میری بیٹی نے جو اس وقت ظاہری خیالات کیے اس کے بعد مجھے بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور حال مجھے اس وقت اپنے بائی جو ہمیں موجود نہیں ہیں وہ کہا کرتے تھے بھارت کچھ بھی کرے لیکن کشمیری لوگ آزاد ہوں گے کیوں کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو سکھایا ہے کون ہے ہمارا دشمن کس نے ہماری آزادی چین لی ہے ہم مر جائیں گے لیکن ہمارے بیٹے اب ان سے لڑیں گے وہ جدائے ہمارے پاس تھے ان نے کہا خرمایا کہ نظیر صاحب میں نے آپ کے پوچھنے کہ بغیر ہی زفر کو مشکلات میں ڈالا ہے میں نے کہا کیوں مجھے یہ بات کیوں کر رہے ہو وہ تو آپ کا بیٹا ہے میں نے آپ کی حوالے کیا ہے کہا کہ لندن میں ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو اس پاس نام آئے کیا کہیں گے آپ اس کو یاداشت وہاں ہندوستانی سفارت خانے کو دینی تھی میں نے مزمل اور زفر کو یہ دے کے کہا کہ یہ لے لیجئے تاکہ یہ تاریخ رہے کہ ہم درنے والے نہیں ہیں ہمارے بچے درنے والے نہیں ہیں وہ ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے اور انشاءاللہ بگانے والے ہوں گے وہ تو چلے گئے مجھے وہ بھی یاد ہے میں جب باہر آئے پاکستان جب میں آئے میری ایک پچی سال کی تھی اب بڑے ہو گئے ہیں چڑھنا جب ہوتا ہے جسی پہاڑ پر چڑھیں تو آج تو نہیں سی جی پر چاہتنا ہو تو ہمیں دوسرے آدمی کی وہ کرنی پڑھیں بدقسمتی آج بڑی کانفرنس سے باتیں بہت کرنی تھی لیکن کیا کریں اشارات آ رہے ہیں میں تو ابھی دو منٹ میں نے ختم نہیں کیے کیونکہ جو لوگوں کو میں نے دو منٹ ہیں وہ تو مجھے کم دے دیجئے مجھے تو سوریہ نے لندن سے لائے گیا ہے ابھی تو وہ پوری نہیں ہوئے البتہ اتنا بھی میں اس آدمی تھا بھی انتظار کرنا ہوں جو ڈنڈا لے کے آئے کہے آپ کو کس نے لائے ہو وہ مجھے دکھائیے تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں ہمیں افسوس یہ ہو رہا ہے کہ بی بی ہم مشکلات نہیں جان رہے ہیں چاہے میرے بچے میرے بہنیں جو نے اپنے صحاب کو وہاں پر قربان کیا ہے وہاں کی رہیں دیکھ رہے ہیں ابھی ہم باہر سے اے دس ہزار چہیر دس ہزار سوری یہ تھی موں کو سپان سر نہیں کر سکے جبکہ ان کی تعداد ڈائی لاکھ ہیں ایک بہن وہاں سے مجھ پون کر رہی ہے کہ ذرا صرف ایک صدیق صاحب ایک کمرہ دے بھیجوا دیجئے مجھے بنا کے دے دیجئے کشمیر میں مجھے یہاں پر وہ بھی نہیں ہے کیونکہ میں معذور ہوئی ہوں میرا سہارا مجھ سے چھنا گیا ہے نور صاحب آپ لوگوں نے آپ جوان تھے داڑی کالی نہیں ہوئی تھی شاید ٹی بی آئی نہیں ابھی اس طرح میں آپ سے کہاں پہنچایا والد صاحب نے ہمیں کہاں پہنچایا لیکن آج بھی آپ مشکلات جونڈتے ہیں برہر ہمیں امید ہے حل آپ کے پاس بھی ہے یہاں ایک بات ضروری جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں کیونکہ سوجہ میں غلبیں زیادہ رہا ہوں وہاں پر ہمیں فلسطینی لیڈرز مز رہتے ہیں کہتے ہیں ہماری ہم نے آزادی حاصل کی ہوتی کاش کوئی ایسا ملک کاش کوئی ہمارے پیچھے پاکستان ہوتا ہم آزاد بھی یہ ہوتی ہیں آپ کا تعلق اسی مملک پہتے خدادات سے ہیں جو اسلام کے لئے وجود میں آیا سیکلرزم کے نہیں ہندوستان میں بہترین سیکلرزم ہے وہاں کھانے کے لئے کوئی نہیں مرتا تھا لاتے تھے خود کماتے تھے اپنی زمینوں سے لیکن اگر جس چیز کے ہمیں تلاش ہے وہ آزادی ہے اور اسلامی ہے وافر جاؤنا الحمدللہ رب العالمین